میرے چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ عباس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی آمین سمامین دیئر فرنڈز یو آر واشنگ می یوٹیوب چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ عباس دوستو میں نے کیمیکل انجینرنگ کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم جو ہیں کونسیپچول چیزیں بڑھیں گے اور جو ہیں ہمارے انڈسٹیل اور ٹیکنیکل اور وائیوہ جو ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور جو ہمارے کیمیکل انجینرنگ کے سبجیٹ ہیں کیمیکل رییکشن انجینرنگ ہوتی ہے اور تھرمو ڈائنمک سیٹ ٹرانسور اپریشنز وہ انشاءاللہ ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے اور جو لیب ورک وہ بھی میں آپ کو پریکٹیکل پرفارم بھی کر کے دکھاؤں گا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری جو سبسکرائبر کی فیملی ہے وہ بھی انکریز ہو دوستو اگر آپ کیمیکل جینرنگ کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہونے والی ہیں تو آج کا ہم لیکچر جو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ میرے جو یہ چینل کو دیکھنے والے جو زیادہ لوگ ہیں انسسکرائبر ہیں اگر ایٹی پلاس جو انسسکرائبر ہیں تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے دوستو میں آج کی لیکچر کے جو کونٹنکس ہمارے جو ہیں وہ what is chemical engineering unit operation ہے اور unit process ہے دوستو اگر آپ نے جو scope of chemical engineering دیکھنا ہے deeply chemical engineering کیا ہوتی ہے fields کیا ہے اس کی تو جو میں آپ کو previous ویڈیو لیکچن نبر 1 تھا دوستو میں آپ کو دیپلی آپ کو ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں تو اگر آپ نے وہ میرا وہ لیکچن نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک پی دے دی دیتا ہوں وہ آپ ضرور دیکھئے گا so آج کیا ہمیں لیکچن میں سٹار کرتا ہوں so ہمارا جو پہلا جو ہے what is the chemical engineering so chemical engineering جو ہے is a branch of engineering which deals with the study of design operation chemical plants as well as a method of improving production now chemical engineering کا کیا کام ہے کسی بھی جو ہمارا plant کو ڈیزائن کرنا اور اس میں جو chemical changes آرہی ہیں physical changes آرہی ہیں جو اس میں mass transfer ہو رہا ہے جو اس میں reaction ہو رہا ہے وہ سب چیزوں کو دیکھنا ایک chemical engineer کا کام ہے chemical engineer نے کیا کرنا ہے رام ٹکل کو useful products میں چینج کرنا ہے through different process so chemical engineering are involved in many aspects of plant design chemical engineer plant design کرتا ہے operation different operation and safety and hazard assessment so chemical engineering کا بہت ہی important expect جو ہے وہ safety and hazard assessment ہے کہ ہم نے محول کو جو ہے friendly بنانا ہے ٹھیک ہے اور design analysis modeling control engineering chemical reaction engineering یہ ساری اس کی جو ہے subjects ہیں اس کے آگے fields ہیں تو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں اس کو بسکس کریں گے تو ہم نے پہلے جانا کہ chemical engineering کیا ہوتی ہے so chemical process کیا ہوتا ہے chemical process میں کچھ unit operation بھی ہوتے ہیں کچھ unit process ہوتے ہیں اب process کیا کرتا ہے کہ ہماری جو raw material کو ہم نے desire product میں چینج کرنا ہے starting material سے اس میں کون کون سے operation use ہوں گے اس میں کون کون سے process use ہوں گے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی جو آتا ہے raw material آتا ہے اس کو ہم جو physical treatment میں سے گزارتے ہیں وہ ہمارا crusher ہو سکتا ہے وہ ہمارا filtration ہو سکتا ہے پھر chemical treatment کرتے ہیں جسنا habits process اس میں ہم chemical reactor use کریں گے اور پھر physical treatment ہوتا ہے پھر ہمارا final product so جو ہے ہماری جو physical treatment وہ chemical treatment سے پہلے ہی آباد میں ہو سکتے دونوں ہو سکتے ہیں تو جو ہمارا جو ہے کسی بھی industry میں جو unit operation اور unit process بہت ہی اب اس میں جو ہمارا chemical process میں اس میں تین چیزیں جو ہیں اس میں process جو ہیں اس میں 3 steps ہیں اس کے 3 steps ہیں very very important steps first step جو ہمارا ہے transfer of reactants to the reaction zone ہم نے اب reactant کو ہم نے reaction zone میں transfer کرنا ہے پہلے physical کو پھر کر سکتے ہیں physical operation جو ہے اور chemical reaction involving various unit of process اب chemical reactor reaction perform ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم hydrogenation ہو سکتی ہے hydro diesel phryzation ہو سکتی ہے کچھ بھی اب ہو سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے جی تیسرا ہمارا step ہے separation of product from reaction use using various unit operation اب یہاں پہ reaction میں ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس by products برنے ہوتے لیکن ہم نے by products سکتا ہے ہمیں separation کرنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے ہم separator لگا لیتے ہیں کوئی absorption tower لگا لیتے ہیں مطلب اس میں unit operation use ہوتے ہیں سو اب آپ کو یہ flow sheet سے آپ کو سمجھ آجائے گی پہلے ہمارا ram deal ہوتے stage 1 پہ ٹھیک ہے پہ feed preparation کرتے ہیں جا کرشا یہ کچھ ہو ہو سکتا ہے ہمارا پیسری stage وہ reaction zone ہے جو ہماری stage 4 ہے وہ product separation ہے stage 5 purification پھر product storage ہے اور sales ہے آپ کچھ ہمارے پاس bioproduce ہوتی ہیں میں نہیں چاہیے ہوتی اور کچھ ہمارے پاس unreacted model ہوتا ہے جسے ہم recycle کر دیتے ہیں تو یہ basically ہمارا industrial chemical process ہوتا ہے تو industrial chemical process میں ہمارے پاس جو ہے اس میں دو ہمارے پاس کیزیں ہوتی ہیں اس میں unit process اور unit operation اب ہم نے ایک raw material لیا ہے اس کو ہمیں physical اور chemical changes کر کے ہم نے product میں change کرنا ہوتا ہے اب اس میں جو physical اور chemical changes آرہی ہیں جو physical changes آرہی ہیں وہ unit operation ہے اور جو chemical changes آرہی ہیں وہ unit process ہے تو unit process کیا ہوتا ہے basically unit process ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ہمارے chemical conversion use ہوتی ہے ہمارے product کو حمارے raw material کو product میں change کرنے کے لیے اس میں ہم provide basic information reaction temperature ہمارا کیا ہو pressure کیا ہمارا ہو chemical conversion ہماری product کی yield کی ہماری nature reaction reaction کی nature کی ہمارا endothermic exothermic ہم نے catalyst کون سا use کرنا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں unit process میں آتی ہیں unit process is used to classify reactive process مطلب جس میں reaction ہو رہا جس nitration esterification ہے oxidation oxidation ہے یہ ہمارا unit process ہے اب unit process میں کیا چینجز کروا رہے ہیں اب اس کی example دیکھیں یہاں پہ for instance in the combustion of coal the entering and leaving material differ from each other ہم نے coal add کیا ہم نے air enter کروائی ہے ہم combustion reaction ہو لیکن ہمیں flue gases ملی ہیں ہمارا coal جو تھا solid form تھا لیکن ہماری اس کی جو physical changes بھی ہوگی مطلب ہمارا جو ہے ہم ہم solid سرکس میں change ہوگی ہم gas میں چینج ہوگی اور ساد ہماری اس میں ہمارا reaction ہے combustion is a unit process so اس میں ہماری کیا ہوئی ہے chemical conversion ہوئی ہے اب unit process chemical process industry میں کون سکتی آپ کو میں بریف لی بتا دی ہے کارمنیشن کالسین اب unit operation کی بات آئے اب unit operation کیا ہوتی ہے اس میں ہمارے physical changes ہوگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے ram tidal کو product میں change کرتی ہے unit operation can be before or after unit process ہو سکتا آپ پہلے میں بتا دیا unit operation is a basic step in unit process like evaporation میں کیا ہم کس کو چینج کرتے ہیں ہم liquid کو vaporize کرواتے ہیں پہلے میں crystallization separation ہم نے کسی چیز کو separate کروانے میں کوئی chemical reaction ہم جو ہیں ہم absorption tower میں absorb کر باہر ہیں اس میں کوئی ہمارا جو chemical changes نہیں آرہی for example in milk processing homogenization separation chilling and packing اس میں کوئی اس میں physical changes آرہی ہیں chemical changes نہیں آرہی تو unit operation جو ہمارے پاس ہیں chemical engineering میں وہ fluid flow ہوسکتا ہے ہمارا جو ملہ fluid کی transpiration ہو سکتی ہے filtration phenomena ہو سکتا ہے heat transfer ہو سکتی ہے evaporation heat exchanger ہمارے double pipe heat exchanger the unit operation mass transfer gas absorption distillation thermodynamic liquification ہو رہی ہے gas gas liquify کر pulverizing ہم sieving کر رہے ہیں grinding یہ سارے ہمارے unit operation ہے تو آپ کو آج پتہ چلے گیا ہوگا کہ unit operation کیا ہوتا ہے اور unit process کیا ہوتا انشاءاللہ یہ سارے سبجیکٹ ہیں heat transfer mass transfer thermodynamics transfer phenomena انشاءاللہ ہم سارے سبجیکٹ کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے آپ ضرور ضرور شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ unit operation اور unit process آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی question ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے اگر آپ چاہتے سبسکرائبر فیملی کو آپ انکریز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ